بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چرسی مٹن کڑاہی کی ایک بہت زبردست بہت سمپل اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی اس چرسی مٹن کڑاہی کی خاص بات یہ کہ مسالے تو اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور یہ چرسی کڑاہی جو ہے یہ مٹن میں بھی بنائی جاتی ہے اور چیکن میں بھی بنائی جاتی ہے یہ نمک منڈی کی مشہور ریسیپی ہے اور اس میں زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف ٹوماتر کا ہوتا ہے یہ اتنی زبردست اور اتنی شاندار سی بن کے تیار ہوتی ہے ویڈیو کو آپ نے سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے مٹن چرسی کڑاہی کی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس مٹن چرسی کڑاہی کو بنانے کے لیے یہاں پر ون کے جی ہم نے مٹن کا گوشت لیا ہے گوشت کو ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک قدد کڑاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ ہمارے پاس گھی ہے آپ چاہے تو آپ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ گھی میں بہت زبادہ سبن کے تیار ہوتی ہے گھی جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹن کا گوشت یہ لیں جی یہاں پر اسے پرائے کرتے ہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے اور اس میں ہم نے تقریباً ہاف کا پانی ایڈ کر دیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو بڑی علاچی ہیں دو چھوٹی علاچی ہیں بادیان کا پھول ہے اور لونگ ہیں ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دونوں چیزیں بیسیکلی اسی لیے اس میں ڈالی جائیں گی تاکہ اس کی مقصود سمیل کو ختم کیا جا سکے اور میڈیم فریم پر اس کی ہم بنائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ یہ لجی مٹن کی یہاں پر زبردست بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف کے جی ٹماتر ہیں جن کو ہم نے دو دو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور انہیں ہم یہاں پر سیٹ کرتے جائیں گے یہ لنجی ٹماتروں کو ہم نے بہت زبردست سیٹ کر دیا اس میں ٹماتر جو ہیں وہ بہت مقدار میں جاتے ہیں اس میں گریوی بلکل بھی نہیں ہوتی ان ٹماتروں سے ہی گریوی بنتی ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے میڈیم فریم پر تقریباً بائیس منٹ کے لیے اور یہاں پر گیس کا فریم آپ میڈیم ٹول ہو رکھئے گا ملتے ہیں بیس سے بائیس منٹ کے لیے اور چلتے ہیں ایک زبردست سٹیپ میں یہ لنجی یہاں پر اسے کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً بیس سے بائیس منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں چھلکے ریموو کر دیں گے یہ لنجی اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں ٹماتروں کے چھلکے ہم نے ریموو کر دیئے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے اچھی طرح سے ان ٹماتروں کو میش کر لیتے ہیں یہ لنجی یہاں پر ماشاءاللہ سے ان ٹماتروں کو میش کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر اس مٹن کی بنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے اور یہاں پر جو ہے مٹن کمپلیٹلی ڈن ہو چکا ہے یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اگر اس میں تھوڑی سے کسر رہے گی تو آپ پانی ڈال کے اسے اچھی طرح سے گلا لیجئے گا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون فور ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں جائیں گے صرف ان دو چیزوں سے یہ بن کے تیار ہوگا اور اب ہم یہاں پر اس مٹن کی بہت زبردستی بنائی کر لیں گے فلیم کو آپ یہاں پر ہائی بھی رکھ سکتے ہیں میڈیم بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر اس کڑاہی کو بھونتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چرسی کڑاہی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے آپ چاہیں تو آپ اس پوائنٹ پر پانی ڈال کے اس میں گریوی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پسندہ لیکن مجھے یہ ایسے ہی پسندہ میں اسے ایسے ہی ٹرائے کروں گی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہری میچے ہیں باریک باریک کٹ کی ہوئی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوک کو آپ نے میس بالکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور آسان چرسی مٹن کراہی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اسے آپ کھائیں رائیتے کے ساتھ یا پھر جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کرے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا یہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ چرسی مٹن کراہی کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ